رات ستائیسنی رمضان دی مگر محافل دا بندوبست محافل دا احتمام اندہ مقصد ترہ ترہ دے بہانے آنا قدی کی رمضان شہادتِ مولا علی دی برکت دا بہانا قدی ستائی رمضان یوم الفرکان جنگِ بدر دے اندر نبی پاک دی صحابہ اکرام پاک جیڑے سن انا دے قربانیاں پیش کرن دی برکت لیندہ بہانا قدی تین رمضان سیدہ فاطمہ تزہرہ پاک سلام اللہ علیہ آپ دے وسال با کمال دے اتے آپ دے ذکر خیر برکت لیندہ بہانے قدی ستائیس رمضان لیلہ تل قدر دی رات دی برکت لیندہ بہانے محافظہ جنگہی نکاد اندہ نا یہ حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پندرہ رمضان آپ دا دے یاد ہی نہیں نا آپ دا دے یاد ہی نہیں پرلیا مگر لگ کے حسین دا نالینے حسن دا نا جمنا یاد اندہ نا وسال یاد اندہ مولا علی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندہ ولادت دا جشن بھی اندہ شہادت دا ارس بھی اندہ امام حسن پاک دا پرلے نہیں کران دے آپ آمین اکران دے امام حسن پاک دا بھی عرص منایا جائے تے کربلانو حسن پاک بڑے نہیں کر حسین پاک بڑے نہیں بڑے دا مقام بھی بڑا ہندہ ہے شان بھی بڑی ہندی ہے رتبہ بھی بڑا ہندہ ہے تے چھوٹے دا دس دن منایا جائے تے بڑے دا یاد بھی نہ ہوئے وڈے دا یاد بھی نہ ہوئے پرلے تے تاں یاد کر دے کہ انہ دے نزدیک ام مجرم لے کے امام حسن نے حضرت امیر مواویان السلح جو فرما لے تے آپ آمین نہیں یاد کر دے کہ کیونکہ پرلے آنے کی تاں تے آپ آمین زید کرنی تو خیر آپ دی محافل عرص باگ دیا ولادت باگ دیا یہ جو بھی برکت لیند بہانے اہل سنت محافل دا انہیں عقاد کر دینے نا یہ دا مقصد عقیدے اور عمل دی اسلاح ہوند ہے ورنہ ستائی سے دی رمضان کی کیا تو ہونے پتا زید امر بکر خالد کون نے جان دا ستائی سے دی رمضان دی رات کی پھر بھی بحفل سے جا کے بیٹھے ہو پھر بھی سانو ساد کے بیٹھے ہو کیوں صرف ستائی سے بھی سننی ہے نہیں دینِ مصطفیٰ سننے ستیمی دی راتیں ذکر دی راتیں برکت دی راتیں تو چلو کچھ ذکر کرانگے کچھ نمازان پڑھانگے کچھ حضور دا دین سنننگے اے بھی ذکر رہے اے دنالوی رحمت ہوندی یہ بزرگ فرماندے نے جیتے دین دیاں گلہ ہون چالیاں کران دے ہوتے شرح اسلام دے مسئلے بیان ہون اللہ تعالی چالیاں کران دے ہوتے رحمت دی بارش برسان دے تو معافل دا انہیں کہا دن دے کادے واسطے بولو عقیدے اور عمل دی اسلاح واسطے کادے واسطے انہیں عقیدے دے عمل دی اسلاح واسطے اللہ میں اکبال فرماندے ہیں آوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے عشق کے درد مند کا طرزِ کلام اور ہے تائرِ زیرِ تائرِ زیرِ دام کے نالے تو سن چکے ہو تم یہ بھی سنو کہ نالہِ تائرِ بام آو رہے علامہ اکبال ساڑھے شہر دے میرا مرشد خان اللہ اور ہے سندر میں میں اسے شہر دیں گے میں میں اسے ہالکھوڑ گا میرا مرشد خان اللہ مدے سمجھو اللہ اور ہی مولدو یہ دے اللہ تعالیٰ یہ سانو شرم پکشے ہیں کہ اصا مسلمان اصا کاؤنا مسلمان سونے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوتے ایمان رکھنا لے پھر اللہ تعالیٰ نے انام اطاف فرمایا کہ سانو اہلِ سنت بنایا کی بنایا اہلِ سنتاں کہ اللہ دے فضل نال چودہ صدیہیں پہلی صدیت علیہ کے آج تک قرآن و حدیث دین اسلام دی ترجمانی اپنی خواہش اور مرضی دے مطابق کرنا لے جننینی باطل فرقے پیدا ہوئے ہر دورت جس مذہب حق نے مصطفیٰ کریم دے قرآن اسلام دی ترجمانی دا بیڑا مصطفیٰ کریم دے صحابہ دے انداز اور قریقے دے مطابق اٹھایا اہلِ سنتے رب نے سانو اہلِ سنتی چو بنایا یہ بھی ہدا ہے ہر دورت جنہ نے پاتل درد کی انہوں نے اپنا نام ایک رکھے اہلِ سنت کی نام رکھے اور الحمدللہ سادہ و مذہبِ جدے اندر اللہ تعالیٰ دے بے شمار ہر علاقے میں جو ولی ہوئے کسے مذہبِ جو ولی نہیں ولی کسے مذہبِ جو نہیں جتے ہی دربار ریکھیں گا صاحبِ دربار اللہ دا ولی اہلِ سنت دے عقیدے دے اٹھای ہویا ایک اندہ ہے ولی ہونا ایک اے ولی دے دربار دے اٹھای قبضہ ہونا گال سمجھ دے ہوگی نہیں ولی کر وہ مذہبِ اہلِ سنت قبضہ پاہ میں کوئی بھی کر لے قبضہ پاہ میں کوئی بھی کر لے تینوں اٹھے قبضہ نظر آئے گا غیران دا لیکن قبر دے اندر جو آرام فرمارے ہیں وہ اہلِ سنت ہی ہوئے گا سننی جو بار نہیں جنہ ولی اللہ دا وہ اہلِ سنت ہے جو ہے اہلِ سنت باقرامت مذہب ہے حق والا مذہب ہے اسلام دا دوسرا نام اہلِ سنت واجبات اصلاح اہلِ سنت اصلاح کہو نہ بولو اہلِ سنت فقہ ساڈی حنفی فقہ ساڈی کی یہ حنفی فقہ ساڈی حنفی اصلاح حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ لہ دی تقلید کرنے ہیں اُنہا مسائلِ جنہا مسائل دا واضح فیصلہ قرآن حدیث نے نہیں دیتا اُنہا دا حل حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے اللہ دی اجتہادی دیتی طاقت دے نال جینہ اصولان دے نال فرمایا اَسَا اُنہا دے اصولان دے پاباندہ اُنہا دی فقہ دے پاباندہ اَسَا حنفی حنفی ساڈا مذہب دین ساڈا اسلام ہے بریلوی ساڈی نسبت بریلوی ساڈی کیے بولو بریلوی ساڈا مذہب نہیں بریلوی ساڈا دین نہیں اگل سمجھ کے رکھنا اگر ساڈا دین بریلوی ہے تھی فیرتے اسی سو سال پرانے ہیں اے دوہزار اکی ہے چالہ حضرت بریلوی سرکار دا جڑا اُرس پاک ہونے ہیں اِس ہواں ہونے ہیں فیرتے ساڈی تاریخ سو سال پرانی ہے پیشان تھی ساڈی تاریخ ہی نہیں ساڈا مذہب دین بریلوی نہیں ساڈی نسبت بریلوی ہے کیوں ہے ایسا آل سنت ہونے ساڈی بریلوی کیا ہوا کہ جن مسلمان سا نا تھی پھر اسلام باطل فرقے پیدا ہوئے من مرضی دے عقیدے تھی عمل کڑے ہونا نے مقابل جنہ اسلام دفاع کیتا باطل فرقے ہیں تم باطل عقیدے ہیں تم اور صحیح تعویلات تصریحات نبی دے صحابہ لیاں رکھیاں قائم محفوظ اُنا اپنا نام رکھیا اہل سنت پھر اہل سنت بناس پتیاں تیاروں لگ پھئی دکان دنا دے اہل سنت رکھیا لیکن اندر جیڑا سعودہ رکھیا او اہل سنت چودہ بارہ سو سالہ تاریخ دنال بغاوت اداوت دشمنی منافرت بد مذہبی والا رکھیا سعودہ سارہ غیرہ آلہ نام اہل سنت رکھیا جدونا نے سنیت دے اندر ایک نوہ مذہب پیدا کرندی کوشش کی تھی او دوں پھر اہل سنت و جماعت دی جیڑی تاریخ آ رہی سی چودہ سو سال توں او دوں تیرہ سو سال توں اس تاریخ اہل سنت دا مذہب اہل سنت دا صحابہ اکرام دے اعتقاداد دا باطل فرقیان دے راد دا جس شخص نے بیڑا اٹھایا اور جس شخص نے اپنی زندگی دا مقصد ہی صرف ہے بنایا کہ میں نبی پاک دے دین نوں اوم دنیا کی جادر کرنے جی میں نبی دے صحابہ دیتا ہے جی میں آئی میں مجدہ دین نے ادا فرمایا ہے اس شخص کا نام احمد رضا سی جیڑا بریلی دے اندر پیدا رائن والا سی اسا انہ دی طرف نسبت کی تھی کہ بھائی اہل سنتا مگر بناس پتیاں والے نہیں اسا کوئی بار اندر آنا جن دیو اپنے میں بند نہیں کیتا اسا ہوا اہل سنتا جیڑے بریلی دے تاجدار آنگوں چودہ سو سال پرانا دین رکھنا لیا آج جی میں سو سال پہلا کوئی بند آتا پہاڑ دی غارج لوگ گیا ہویا مثال دینا آج جو بار نکلے انہیں ہانڈی پکانی ہوئے ہانڈی پکان واسطہ کی کچھ چاہید ہے بولو پیاز دھو مدرک ہری مرچ ٹماٹر ٹنیا آلو شالو ایمہ نا آج کل آلو ہاں دے رواج ہے کیونکہ آلو منافق اندہ ہے ہار تھاں وار جاندہ سمجھا ہے آج کل منافقت دا دور ہے ہار تھاں وار جاؤ آج کل منافقت دا دور ہے وڑی جاؤ جتے مرضی وڑی جاؤ دین مذہب اتقاد ریائی پختگی بندیاں جو رئی نہیں توڑا لامہ اکبال فرمان دے نا پختہ افکار جہاں میں دھونڈ کے لائے کہاں پختہ افکار جہاں میں دھونڈ کے لائے کہاں اس زمانے کی ہوا رکھتے ہیں ہر چیز کو خواب اندہ پختہ افکار کتوں لیا ہیے زمانے دی ہوایی ایسے یہ جنہوں لگ دی یہ کچھا کر کے رکھ دی آنکھو تو تھوڑی جی گالک کرا ساڑے کچھے ہوں کیا پا کچھے کی میں منافقت کی میں مولوی کو بین گئے نا مولوی کو سدھے پدھرے ہو گئے مولوی صاحب حلات بہت خراب ہو گئے برائی بڑی عام ہو گئی لوگانے دلی نیکی دل رہی ہی نہیں مولوی صاحب بھی یہی بڑی عام ہو گئی گندیاں فلمہ بڑی عام ہو گئی مولوی صاحب زنا بڑا عام ہو گئی مولوی صاحب چوری بڑی عام ہو گئی مولوی صاحب نظر پاکی رہی مولوی کو اٹھے گا اگے ویادی محفل شروع اوہے خسرے شسرے نچن رہنے توپی لا کے جیب پائے گا فاف شف صدا کر کے جتھیاں شتھیاں کٹ کے خسرے آدھے گا بس اگے ہوں ٹی وی چینل ٹی وی چینل بٹن دباؤ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پھر بٹن دباؤ دم 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 پھر بٹن دباؤ ٹھمکے شمکے وہ نہ سی ٹی وی ان ٹی وی ویخ ویخ بندے ٹی وی بان گئے اگے آن دیسی ہوئے ٹی وی کلوں بچو ہونا کھڑا پہند آئے نہ کلوں بچو کیونکہ بندے ٹی وی بان گئے مولوی دی محفلے مولوی ہوئے گا ایسا صوفی ہوئے گا گل کرے گا بند آکے گا یار بڑا درد رکھنہ لے دین تھا اوہ تو نکلے گا خسرے دی محفلے جائے گا لگے گئے دے ورکا خسرہ کوئی نہیں جیڑی آلو آنگر دم دسیرہ منافق ہے ہر حالی جب پھاب جاندہ ہے اے آج دا سکولی مسلمان ہے ہر محفل پھاب جاندہ ہے ہر دیکھ دا چمچا دعا کر راب سانو ایمان دیو تے پختگیت آفرا استقامت دے اپنے راہ تے قائم رکھے مومنوں ہندہ ہے جب دا ایک تی راہ ہندہ ہے جڑا مدینہ آلینوں میرے پروردگار نے عطا فرمائے انہوں بندہ آئے باہر ہانڈی پکانی ہونے تڑکا بھی لگ دے ہانڈی نو جی نہیں لگ دے ان سو سال پہلا کیڑے کے انہوں تڑکا لگ دے بولو دے صحیح نا مجانے کے انہوں کیڑے کے انہوں مجانے دے دو دنوں جمع کے دنیں لا کے رگڑ کے پچھوں دکل دے مکھن پکا کے کیوں بنا لے آج کل ماشاءاللہ پہلوان تیار ہونڈے بناسپتی کھرن بناسپتی سونا بناسپتی کاؤسر بناسپتی پھر عجیب قوم آسان کاؤسر قرآن دا لفظ ہے کے نہیں اِنَّا اَحْتَيْنَا کَالْقَوْسَر ہے کاؤسر بناسپتی او بچوں بماریاں دا کار کے ہو او لے کے تے اونڈی ہانڈی پکا لانگے کاؤسر قرآن دا لفظ لکھیا کاؤس اونو بار نالیے سوڑ دے آنگے روڑی تے سوڑ دے آنگے این تے حال ساڑا اون جانے ہاں سی سننی ہاں امرین سننی عدب دا نائیں بے عدبی دا نام نہیں سننی عدب آلا ہوندہ بے عدب سننی ہوندہ نا بے عدب سننی نہیں ہوں گا خیر عدب کریا کرو آج کل اے چل دیں انہوں بندہ بزار آ جائے او کیا کے گا یار کے ہو بھی دے دے دکان دا راکے گا کاؤسر لینے کرن لینے سوفی لینے کیڑا لینے انہیں اگلے یار سوفی بھی بناسپتی ہوں دیئے آج کل سوفی بھی بناسپتی ہے سوفی بناسپتی ہے کیڑی بناسپتی ہے وہ بندہ پریشان ہو جائے یار کیوں ہوتے ہوئی ہوندہ ہے جیڑا ماجدے تھڑنا جو دو دو نکل دیا تھے او دا کیوں باندے آگے واقعہ کا زمانہ بدل گیا ہے آج کل گیسان علوی کیوں باندے دے پھر انہوں اصلی کی اولین واس نے کی کہنا پینے بولو دے سہی نا کی کہنا پینے دیسی کیوں کیوں دے کیوں دیسی انہوں نال کیوں کہنا پینے ساڑیاں بناسپتیاں دی بجات دیسی انہوں کیوں کہنا پینے اصل تے ہوتے ہی کیوں تنال دیسی کیوں ہوندہ پین دیسی تاں پین آندہ کہ آپ جو بناسپتی دے رواج جو پہنچ گئے ہیں تاں کہنا پینے دیسی کے ہو او سوڑیاں مذہبہ نے سننا پینے مگر پریلوی دی نسبت تا لانی پہن دیئے او دروں دو بندہ نی بنا اس پتی دو کھڑیئے پھر تا نسبت لانی پہن دیئے دیسی مسلمان پریلوی مسلمان او مسلمان جڑا اسلام دیوی قدر کردے تے اسلام دے اوٹے پہلا دین والے اللہ دے ولیاں امام صاحب ورگیاں دیوی قدر کرن والا ہے اللہ حافظ یا رسول اللہ رائعی اللہ حافظ نبید نبید یا رسول اللہ نبید 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 یا رسول اللہ نبید نبید یا رسول اللہ تو بجو ہے ایک نہیں ہونا پاں بناس پتی آلیاں کے دیسی آلیاں بولو لے صحیح ناں اسی اللہ حمدللہ دیسی آلیاں اسی گیڑے آلیاں دیسی آلیاں تاں تین دیسی سی دین سناواں گا جیڑا آلہ حضرت بریلوی سرکار دی فتاوہ جاہ اور آپ دی کتابان دی روشنی دی اندر ہوئے گا کیونکہ آپ نے فرمایا میرا دین و مذہب آلہ حضرت بریلوی سرکار دی وسیعت ہے میرا دین و مذہب میریاں کتابان دے اندر ظاہر ہے او دے اتے پاباند رہنا سب فرضاں تو بڑا فرضے اللہ تعالی سارے آنو مذہب آلہ حضرت بریلوی سرکار دی پاباندی دی توفیق عطا فرمایا کیدہ دین آلہ حضرت بریلوی سرکار دی جی میں آپ نے ترجمانی کی تیئے اللہ دے دین دی توجہ ہے کہ نہیں او دی پاباندی سنی آدھے لازمے پا میں شیخ الحدیث ہوئے شیخ تفسیر ہوئے پا میں وقدہ امام ہوئے پا میں مقتدی ہوئے شاگرد ہوئے سارے آنو مذہبتے پاباندی کی دی لازمے اہل سنت و جمع جان کھا دی پاباندی لازم اے بولو دے صحیح نا تو سانس ہوچ دی ہو وہ کے لئے آج پاباندیاں آگئے ہیں یہ جیڑا بندہ یہ تھے اس باستے آئے ہیں نا کہ کچھ چوٹھا مولوی آیا ہونا ہے جاننے آن جان دے ہیں یہ آنکھے کا آگئے ہیں محفلے ستیویں درہا تھے بخشیاں گئے ہیں چال جنت ہے اوپ آئی اٹھ کے ٹور جائے ہاں جی اے جنت کسے دے کھالا جی دا وارا نہیں جنہوں مردی چکے آئے جنت ہے جنہیں ویلہ دیتی ہیں انہوں دوزہ کے چھے اے کسے دے پہو دی جنت نہیں جنت اللہ دیئے ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم و اموالہم بی انہ لہم الجنہ اللہ فرماندہ ہے ایسا جنت دے بدلے تو آڈیاں چاننامی خرید دیاں تو آڈے مال بھی خرید دیاں تان جنت دے آنگا تے جان دا ایک ایک سا او نافرمانیت گزاریے فلمی کنجرہ میں دے گزاریے انگریزی فیشنیت گزاریے تے میں نو حل کے کتے بڑے ہیں میں تے نو جنت وار جاؤں مدین دسانگا شرع اسلام دسانگا جنت دی خوشخبری دینا نبی دا کام ملدہ امتی دا کام ملدہ جنت دا راو خانا او میں جویں اللہ نے محبوب نو دسانگا راو خانا گا جیڑے انج آئے ہو انج جنت وڑنا چاہتے ہو او بیٹھو جیڑے آئے نہ چوٹی خوش آمد ہوئے گی منافقت تے پردے پہنگے اسا نبی دی سنت لوا آگے نالیے چھٹاں گے سارا دیار فلمہ میں کھانگے ٹی وی چکلہ آپ بیکھانگے تے نالتی ہی پہننو بکھانگے انگریزی فارمائچ اے بی سی ٹی میٹ ٹیٹمیٹ ٹیٹمیٹ پڑھانگے قرآن دی تعلیم نوکانڈ کرانگے یہ مولوی بخشوا دے گا خبردار انج دی تجارت احمد رزاد پیروکار نہیں کر سکتے یہ تجارت کسے منافقت دی کوئی منافق کیا ہے جیڑا کے چل کوئی جنت محول انجدہ بنانگے جیویں جنت جوار کے کنڈی مار چڑی باروں کے باہر نکلے ایس طرح دی کوئی کہا ہے دین بیان ہونا ہے شرع بیان ہونا اور پوری شرع پوری بیان ہونا عدی نہیں عدی بیان نہیں کرانگا حدیث پڑھانگا پوری پڑھانگا قرآن پڑھانگا پوری پورا پڑھانگا مسئلہ کرانگا پورا کرانگا سمجھ بھی آئے گا دل بھی تسلیم کرے گا کہ سچ پہ بیان ہونا اگر بیٹھے ہیں دل نہ مندے دل نہ مندے فیرا کیا جائے کہ جو دل مندے کہ پاہ میں اون جو پیار لگ گئے کہ پہلی باری سنے ہیں کدھی کسے مولوی دا سیاہ نہیں تو تیرا قصور ہے یا کسے مولوی دا قصور ہے میرا قصور نہیں میں پا بندہ قرآن دا میں پا بندہ مصطفیٰ کریم دے فرمان دا میں پا بندہ اہل سنت و جماعت دے امام دا نہ تو آڑی خواہش دا نہ تو آڑی رواج دا کوئی بخشش کوئی نہیں قسم خدا دی اینج بخشی چل آگ دینا دنیا تو کوئی بندہ دوزخ جاندہ ہی نہیں کہ جو اینج مولوی بے گیا کہ بخشے گئے دے بخشے اے لیلہ دل قدر دی رات برکت والی رات اے دے اندر سب تو وڈی بدعقیدگی جیڑی ساڑے ممبران تے بہے کی سنیاں دیتے تو آڑے دماغ آئیں پھیلائی جاندی ہے وہ اے وے کہ جن نے اس ذات نو چاگ لیا نفل پڑھ لے بسو بخشیا گیا او تو جنت چوبار رہی نہیں سکنا بجنے بھی پڑھ لے بخشیا گیا اے بہت بڑی بادعقیدگی جن نے تصویر نواز پڑھ لے او دے ساری زندگی دے گناہ آمار بخشش ہو گئی کوئی شرط نہیں لان دے نا کوئی حقیقت نہیں دست دے نا سونے نبی نے جو بیان فرمایا ہے وہ عدی گالبی چوک کتر کے وہ گرہ دے نے قوم سارا سال داڑی منے ننگے سر پھرے بی بی نو بے پرد پھرائے فلمہ وے کے کار فلمہ وکھائے انگریزی کپڑے پائے جو مقالے ملے صرف ستی میدہ انتظار کر دیے ستائی آئے گی نفل مال پڑھاں گے تصویر نمال پڑھاں گے جنت ربار جاؤں گے میں قرآن پڑھاں گا نبی پاک دا فرمان پڑھاں گا تو حیران رہ جائے گا کہ یار اے ڈی وڈی سے آتی ساتھ رہی تھی نے پڑھا رہا بدا قرآن اے قرآن نورانی شیشا اے قرآن پڑھاں گا اے قرآن پڑھاں گا اے قرآن پڑھاں گا لیلت القدر وما ادراك ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکة واروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام من ہی حنا مطلع الفجر ذرا ذاکرال بول سبحان اللہ سونا رب فرمان دائے بے شاک اسا قرآن مجیدنو انہا انزلنا ہو اسنو قرآن مجید والزمیر لوٹ رہی ہے اسائے اسنو یعنی مقدس کتاب کلام خدا قرآن مجیدنو لیلت القدر دی رات دی اندر نازل فرمائے لیلت القدر دی رات دی اندر نازل فرمائے لیلت القدری انہا انزلنا ہو فی لیلت القدر وما دراک ما لیلت القدر اللہ فرمان دے اس رات دی قدر والی رات اللہ فرمان دے قدر والی رات دی اندر نازل فرمائے قدر والی رات اللہ فرمان دے وما ادرا کما لیلت القدر تُو کی پشانے قدر والی رات کیے ایک آن رب نے فرمائیے اس رات دی قدر تے اہمیت نو ظاہر فرمان آستے دل آن دے اندر بٹھا نواز تے اوپندیا تُو کی جانے نہ ہوئے تُو کی جانے اس رات دی قدر کیے تُو کی جانے تُو کی پشانے اس رات دی قدر کیے اگے اللہ سونا قدر خود بیان فرما رہے لیلت القدر خیرم من الف شہر اللہ فرمان دے لیلت القدر دی رات اے قدر والی رات عظمت والی رات عزت والی رات اے دناب نا جی مرتبے والی رات رب سونا فرمان دے حضار مہینے آنالوں زیادہ فضیلت والی ہزار مہینے آنالوں زیادہ فضیلت والی رات دے اندر اے سے رات دے اندر آسمانہ دو زمینہ والی فرشتے بھی آن دے روح الامین بھی آن دے حضرت جبریل امین بھی آن دے رب العالمین جلہ مجدو القریم فرمان دے ور روح فیہا بھی اذنی ربیہم مر کل امر اللہ والو ہر خیر ہر خیر لے کے ہر خیر تو ہر خیر لے کے اللہ والو فرشتے آن دے نیز رات دے اندر بھی اذنی ربیہم اپنے رب دے حکم نال رب العالمین فرمان دے سلام انہیہ اللہ مطلع الفجر صبح تلو ہون تک فجر دویلہ ہون تک سلامتی ہی سلامتی ہے سلامتی ہی سلامتی ہے آفیت ہی آفیتیں سلامتی ہی سلامی دیئے امن ہی امن ہے اللہ دی رحمتیں اللہ دی برکتیں اللہ دی سلامتی ہے آفیتیں امن ہے اس رات کے اندر فرشتے اتر دینے اس رات دے اندر ہزار مہینے نال وفدہ نے اے رات دی بادن او خدا دے بندے آو اللہ تعالی نے قرآن دے اندر نازل فرمایا سوڑے پاک نبی سرکار کی فرمان دے مسلم شریف دی حدیث ہے صحیح مسلم دی حدیث میرے آقا اے نامدار نے فرمایا من سام رمضان وقام لیلت القدر ایمان و احتساب غافر اللہ لہو گیڑا بندہ رمضان دے مہینے دے روزے رکھے رمضان دے مہینے دے روزے رکھے لیلت القدر دی رات جاگے قیام کرے اللہ دے در مار دے اندر ایمان و احتساب ایمان و احتساب شرطے و ایمان و احتساب ایمان و احتساب اللہ تعالیٰ کہ بس ہوا ماجی رہے ہو ہوندے ہیں سپیکران دی دھن دھنی ہوندے ہیں دے بندیان دے نباو حضور نے فرمایا من ساما رمضان وقاما لیلت القدر جڑا رمضان دی روزہ رکھے اور لیلت القدر نون یعنی اس عظمت والی رات نون قیام کرے اللہ دے دربارج فرمایا غافر اللہ لہو اللہ تعالیٰ عدی مغفرت فرما دینا اللہ تعالیٰ عدی ایمانم و احتسابا کی پڑے ہیں اور نو پرابلم اور کوئی نبی پاک دیا دی ساں نبی کو دو لفظ یاد کر لو اور بیماری قسم خدا دی ساڑھی پوری قوم بیماری تاہتے بیکھ لے ہوں انگریزہ پیچھے ٹورے ہوں ہجامت انگریز علی وردی انگریز علی چھٹی انگریز علی کتاب انگریز علی تحذیب انگریز علی قانون انگریز علی بیماری بھی انگریز علی آگئی آگئے ہوں نظر بخار سیر پیڑھن کیا گیا کرونا کیا گیا ایک کرونا کیے پائی ایک کامیاب ڈرام ہے کیے ڈاکٹرزہ باندھنے کامیاب ڈرام ہے مولوی تے بھی چل گیا پیر تے بھی چل گیا حاکم تے بھی چل گیا عوام تے بھی چل گیا دکان بزار مدرسہ مسجدہار تھا حتیٰ کہ بیت اللہ دے اٹھے چلا دیتا ہے انہوں نے کام کیے وہ جی بیماری لگ جائے گی کرو کی مو تے پیمپر لالو او میں گیا جیسی دے بچیاں نو لانے ہیں تا لے پیمپر ہم مو دے تے پیمپر اللہ پہلا رواج چنے ساڑھی حکومت رو بڑا شوق ہے پیمپر دا وقفے دا پہلاں صرف وقفہ کرو بچے دو ہی اچھے آن دے سننا او تو وقفے دو ٹرینی تے مسجدے چار فٹ دا وقفہ آگیا ہوئے اگینہ نو شوق سی پیمپر دا تھلیو ٹرینے دا ہوتے لین دا اے دا زمو دے پیمپر لگا ہے پھر نہیں بیماری اندر وڑ دی ایک ایڈی بیماری دا علاج ہوئے یہ اینجی بندیاں بچنا ہوتا دے ساری دنیا پیمپر علاج ہوئے میں انہاں پہ آؤ دا رہی لیکن اللہ سپری ضروری ہے پتا کہ گالے انگریزی جڑی بوٹیاں بڑیاں ہو گئی ہیں پھر انگریزی بوٹیاں تو تے قوم کر دی انگریزی سپری اے ہو نہیں بیک لوگ کرونا چلنے لے کرونا بھی ادرو ہی آیا بچندہ طریقہ بھی ادرو لے اے پہلے آ جدوں بیماریاں انگریزاں لاؤنا او دوں شفاوہ مدینی آلے کلو لہی دی آلے اور سنو میرے نبی نے فرمایا فرمایا اللہ ادبو بیماری ایک بندے تو اٹھ کے دوسرے نو نہیں لگ دی بیماری ایک بندے تو اٹھ کے دوسرے نو اے کنے فرمایا بخاری شریف کتاب اتھ کے بھاب الجزان لا حدوہ بیماری ایک بندے تو اٹھ کے دوسرے لگ دی ان پڑو خدرہ ساڑے نبی دی زبان ساڑے واسدے قرآن ساڑے نبی دی زبان ساڑے واسدے قرآن ساڑے نبی دی زبان ساڑے واسدے قرآن کسے ہورتا بیان چنجا لگ نائی نائی کسے ہورتا جدہ جدہ ایمان ملک کہہ دی ساڑے کسے ہورتا بیان چنگا اوہ سدنا اے درویخ ایتھے میں تنویخ وضاحت کر دیا اٹیوی آن دے جیڑے پروفیسر جیڑے ڈاکٹر سکالر انگریزی لوگ بیٹھے ہیں اوہی سے حدیث تو اس کی دلال کر دینے میرے نبی نے فرمایا اسی وفر من الجزا میں کماتا فر الاسادہ جمیں شیر کو لوں نسلے اے میں بیماری کوڑ والے والی کو لوں نسلے اگر میرے نبی نے اے فرمایا اے حدیث نے آخری الفاظ نے پیچھے نبی سونے نے فرمایا سی لا انوا بیماری کوئی نہیں لگ دی ایک بندے دوں دوسرے دوں اوہ سجنہ اگر بیماری والے کو لوں دور تاں جانا سی کہ تو اللوں بیماری لگ جائے گی پھر پیچھے نبی نے کیوں فرمایا ہے کہ بیماری ایک بندے کو لوں دوسرے نو نہیں لگ دی اس طرح دے نبی سوڑے دی حدیث دے اندر تزا داؤں دے پیچھے ہورگل کیتی ہے اکے ہورگل کیتی ہے تے میرا پاک نبی ایک جملے دے اندر دو بکھریاں بکھریاں گلہ نہیں فرما سکتے معلوم ہویا اے نانگریزی پاندرانو نبی دی حدیث سمجھ نہیں آئی میرے نبی نے جنا فرمایا کور والے کلو دور جایا جے او دا مطلب ہے نہیں کہ تولو بیماری لگ جائے گی او دا مطلب ہے ایسی مومن قابل عزت اندر مومن اللہ دے دربار دے اندر بڑا عزت والے اللہ العزت والے رسول والمومنین اللہ دے عزت رسول دے عزت ایمان والے دے عزت مومن عزت والے ان کو لوگ آئے زہرے جسم دا حال بڑا خراب ہو گیا ہے سارے جسم دے دانے نکلے پہنے خون پہ نکلنا ہے حال برپا دے تو کٹے انو بیخ کے عزت والے انو جدے دل وے چیمانے زہری حالت خراب ہے کٹے تیرے دل دے اندر ہو دے مارے حکارت دا نظریہ نہ آ جائے انو بیخ کے حکارت نہ آ جائے دے مومن نال دے اللہ پیار کر دے ہیں اللہ جسے نہ پیار کرے تو نفرت نہ کر بیٹھے میرے نبی سوڑے نہ فرمایا ہے نہ نیڑے جانی دور ہو گی اے بیماری دکل نہیں سی اوٹھے دے مومن دی عزت پچاون دکل سی پر بینا عشق نبی کے جو پڑھتے ہیں بخاری بینا عشق نبی کے جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار کو نہیں آتی بخاری ایمان ہم اہد سابا میرے نبی نے فرمایا جیڑا رمضان اچھت روزے رکھے رات لیلہ تل قدر دی جاگے ایمان نال احتساب نال ایمان کیے احتساب کیے میں نہیں کہہ رہا تنبیہ الغافلین شیخ فقی حضرت سمرکندی رحمت اللہ ابو اللیس آپ فرما دے میں فرمایا جیلا نبی سونے نے فرمایا ایمان ہم احتسابہ کی مانگ دا مطلبے وے اپنے پاک نبی دے دین سارے نو سچا مننے سارے دین نو سچا مننے برحق مننے اپنے آپے جتھے کمی ہیں اے نہ سمجھے کہ تین اے نئیے جنہ میں من بیٹھا اپنی کمی ہوں اپنی کمی جتھے ہو بے او تھے تین دے حکم دے انکار کر دے وے نانا مثلا اگر گانہ سنگا ہے داڑی منانے سمجھے میں کسور وارا سچو ہوئیے جیڑا اللہ دے پاک محمد نے ادا فرمایا ہے اے ایمانے احتساب دا مطلب کیے رمضان دے اندر اپنے آمان دے ہوتے کنڈا لالا وے شریعت مصطفیٰ اللہ جنہوں حرام کیتے ہیں انہوں حرام سمجھے اللہ جنہوں حلال فرض کیتے ہیں انہوں فرض سمجھے اپنے عمل دے اندر انہوں اتارے ہر اللہ دے عبادت دے اندر مسروف روے اللہ تعالی دے ذکر دے اندر مسروف روے نا فرمانی تو دور روے اپنا انگ انگ اپنا ذہن دے اپنے دل دا خیال ہمیشہ اللہ تعالی دے دین دے اندر رکھے جائز شہوا دے اندر رکھے حرام والقدے مسروف نہ ہووے اے مانا ہے احتساب دا فرمایا جڑا بندہ اپنے دل نال نبی دے دین دوں سچا منے دوسرے لفظات دے اندر اندھ کہہ لے نبی دے دین دوں سچا منے تسائے دے سنیاوں نے جڑا ستائی دا استینی نجا گے گا اللہ بخص دے گا پر ایمان تے احتساب آلی گالوی کسے مولوی دسیئے دنڈی نہ ماری سچی دے لے بولو دے سعی آہ تسیئے ان کیوں باد خوئی کرو وہ نہ دی جڑے مفتو مفت جنت واڑ دے نے نہ ہی ایک لگی نے پھٹکری دے واڑ گئے جنت جن نے سنی سے یہ دالات کڑا کرو یہ ساڑے کو نہیں سنی ہونی ہے توجہ نال بولو سبحان اللہ مفتو مفت جنت واڑنا سونے نبی دا دین پورا سنا ہو یہ کیا ہویا ایمان و احتساب آل ایمان اور احتساب آل سنا ما قال ایمان تے احتساب دی مثال سنا ما حضرت سیدنا مالک بنتی نار رضی اللہ تعالیٰ نو احباز دیا کتابان دے اندر کلم شہور آپ فرمان دینے ساڑے علاقے دیکھ بندہ سی بڑا گناہ کار سی بڑا گناہ کار سی افاؤ تو یا میں بڑے دن پریشان رہا بڑے دن پریشان رہا او دے معاملے دے اندر ہائے مولانے او دن الکی کیتا ہونے پتہ نہیں او دا انجام کی میں ہویا ہونے اللہ تعالیٰ نے او دا حساب کی میں لیا ہونے فرمایا میں کئی دنہ تو بعد خواب دے اندر ویکھنا ہوا جنتیاں مالا لباس پاکے اللہ دی جنت دے اندر پھر رہے آئے ٹہل رہے آئے میں پوچھنا ہے اللہ دے بندے اللہ تعالیٰ دے لکی میں بخشے تو تے بڑا گناہگار سے عرب کر دے لج پالا میں گناہگار تے بڑا سا پر رمضان شریف دا مہینہ جدو اوڑے جو رمضان دا مہینہ ہوں دا سی میں اپنے سارے گناہ بند کر لئی دا سا اپنے گناہ دا کارخانہ بند کر لئی دا سا میں نبی سوڑے دی نافرمانی بند کر دے دا سا رمضان دے مہینے دی عزت کر دے آؤ ہر گناہ چھڑ دے دا سا میں اللہ تعالیٰ دے ذکر دے اندر مصروف ہو جان دا سا اللہ تعالیٰ دے فرائض پورے کر دا ہوں دا سا اللہ تعالیٰ دی بادت دے اندر یاد دے اندر رہی دا سا رمضان دا مہینہ اپنے گناہ بند کر دا سا اللہ نے مہینے دی عزت کرنال میں نبی اللہ نے رمضان دے مہینے دے اندر ایمان احتساب قائم کرن دی برکت دے نال سارے گناہ معاف فرما چھڑ دے میری پخشن فرما چھڑ دیئے اللہ تعالیٰ کہا دے نال صرف رمضان دے اندر ایمان تے احتساب گناہ گار دے بڑا سا بڑے گناہ سا لیکن سوڑے آپ جدو رمضان آندا سینا میں ڈر جاندا سا میں آندا سا اللہ دا مہینہ سارے مہینے اللہ دے انہوں رب نے خواست فرمایا رمضان شہر اللہ رمضان کہڑا مہینے وہ بولو دے سا اللہ دا مہینے تو فرمایا اللہ دا مہینہ جدو اندر سا میں اس مہینے ایمان تے احتساب نو قائم کر دیں گا بس میں اپنے گناہ بند کر دیں گا جو بھی گناہ کر دا سا بند میں اندر سا اپنی خواہش بند اس مہینے میں صرف اللہ دا حکم چلیں گا میں سارا مہینہ ذکر اچھ رہنا عبادت اچھ رہنا مسروف اللہ تعالی نے رمضان دی عزت تے صدقے میری بکشش فرما چھتی آئے 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 صدقے جام حضور نے سفارشتے کرنی ہے خوش نصیب ہوئے جنہوں نصیب ہو جانے ہیں نام تے سونے خدا دا پر بختان آلا ہوئے جنہوں نصیب ہو جانے ہیں سخی سلطان بہو فرمان دے سناوا فرمان دے بے بسم اللہ اسیم اللہ دا بسم اللہ کدہ نام ہے بسم اللہ کدہ نام ہے پر یہ بھی کہنا کدہ پارا لگتا ہے لگتا ہے کی نہیں بسم اللہ کہنا کدہ پارا ہے وان ٹو تری نو برابلم نو ٹینشن سٹینڈیٹیز اٹینشن کیوں اندر جو منافق ہو گئے ہیں بسم اللہ سرور آلمت چھٹسی آلم سارا حدو ہم ہدو درود دست نبیت جس دائے ڈی پسارا ہم وہاں نصیبی مناں دابا ہوں او جنا ملیا نبی سہارا او توجہ نال بلو سبحان اللہ خوش نصیب ہونے جنہوں سہارا ملنے ہیں سہارا کنوں ملنے ہیں حضور نے فرمایا شفاعتی لی اہل کبائر من امتی میری شفاعت ہونی ہیں ان آوازتیں جیڑے میری امت دے گناہ کرنا لینے کبیرہ گناہ کرنا لینے ان آوازتیں تے انہوں پتا ہے گناہ کنوں ہیں گناہ انہوں ناچر گناہ ہوند ہے جنہ ناچر بندہ اے سمجھے کہ اے گناہ ہیں میں گناہ گا رہا اللہ دا مجرمہ مولا میں نمافیتا فرما دے یہ ہوندہ ای گناہ اے ہوئی گناہ کفر بان جاندہ ہے جس ویلے بندہ اے سمجھ جائے کہ اے گناہ میرا حق ہے اے جائزے بس اے دی میں نو لوڑے اے دی تو بغیر گزارا نہیں اجکال دے دوں اتھے کام میں اے سمجھے کہ گناہ گناہ بھی کرے گناہ بھی نہ سمجھے سمجھے میں جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں بندہ دائرہ اسلام تو خارج ہو جاندہ ہے شریعت دا وزن محسوس نہ کرے بندہ دائرہ اسلام تو خارج ہو جاندہ ہے وہ سجنہ مومن جب تک آپ نے گناہ نو گناہ سمجھے اللہ دے دربارت شرم سار روے رب العالمین دا حبیب ایسے گناہ گاراندی شفاعت کرائے گا تے آج تے گناہ گاراندی نمی قسم آگئی ہے وہ اندہ ہے مولوی دہشتگرد نے میں عاشق رسول ہوں میں عاشق رسول کی میں آہا کہ میں انگریز تو علاوہ کاکھ پڑنا نہیں تے انگریز تو علاوہ کاکھ بڑنا نہیں شکل صورت کافر علی حلیہ سارا کافر علی تے سمجھنا ہے ایک کی کار کی رہے ہیں ترقی کر رہے ہیں کی کر رہے ہیں گناہ نو کی کہہ رہے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْبَدٌ حَسَنَةٌ بہترین نمونہ تے نبی دا طریقہ سے لَا تُبْعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ اللہ فرمان دا ہے کافران کے منافقان دے مگر نہ چلے ہو کافران کے منافقان دے مگر نہ چلے ہو اے صورتِ عذاب بائیسوں سے پہل ہو ہون دس منافقان کافران مگر چل کے تے سمجھے کی تی کر رہے ہیں ترقی کر رہے ہیں حالانکہ رب سونا کی فرمان دا ہے مَنْ يُتِرْ رَسُولَ فَقَدْ فَازَ فَوْزَنَ عُزِيمَ جیڑا اللہ دے رسول دی اطاعت کر رہے ہیں سمجھو بہت اچھے رتبے تے قائم مطلب ترقی آفتہ ہے ایک قرآن فرماؤ رہے ہیں قرآن آندھے رسول اللہ دا تابدار ترقی آفتہ ہے آج دا سکولی آندھے ہیں کافر دا تابدار ترقی آفتہ ہے دس ان نبید مقابلے وچ کافر رو قابل تقلید سمجھ کے پیر بھی کر کے اپنے ایمان دا فکر ہیں دیتا تے اینجدہ کمینہ جو جاگے لیلہ تلقدر دی رات تے ساری رات سجدے ٹھوکے زمین تے تے راب سونا انہوں بخشے گا راب کنوں بخش دے ہووے پاوے گناہ دار سمجھے اے سب سے اولا آلہ ہمارا نبی سب سے بالا بالا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسول سے آلہ ہمارا نبی جیسے سبی کا خدا ایک ہے ویسے ہی ارے ان کا اول کا تمہارا ہمارا نبی سب سے اولا اولا زوکرل کہہ دیدرا سب سے اولا آلہ آلہ تے دس آلہ دے اندیاں ادنا دی پیر وی اندی اے آلہ دے اندیاں ادنا دی پیر وی اندی ہے تے آلہ نبی نو کہنا تے ادر ہمارا میں جانا تے اکنا اس کافر ورگی میری حجامت کر دے کافر دی فوٹو لگی اندی ہے اگر نہیں مشرک دی لگی اندی اے پیالا کاتے چاولا کاتے فلانی کاتے کی تھو آئیے اے دھاڑی شریف نبی پاک دی سننا تے اے دی وی چھوک کاتے کوئی اینج مناندہی جو میں آلو چھ لیا ہوں دا اوبال کے ہاں جی موٹر بے صاف یوں ٹرن لے کے آو جاؤ 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 تے کئی بڑا احسان کرتے نے اینج راکھ لیندے نے جو میں گھوڑ دی مکھی گھوڑ دی تے لی دے ہوتے مکھیاں نہیں بیٹھیا ہوں دی اینج راکھ لگا ہوں دے تے کئی پھر بڑے نیک لوگ اندے نے چاولا دا دیا اے لہا دے بندیاں نا چاولا نا براولا سانو چاہی دیئے جی اللہ دے محبوب آلیئے کیڑیئے تے یہ جیس سارے ایکشن نے ہوتے کی دی فوٹو لگی اندیئے مشرکان دینا تے میرے نبی دی حدیث کیان دیئے قُسُ الشبارِ بَوَعْفُ اللُّحَا وَخَالِفُ الْمُشْرِقِينَ مُچھاں پست کرو داڑی نو معافی دیو تے مشرکان دی مخالفت کرو بخاری شریف کتاب العدب مشرکان دی کی کرو انگرید مشرکنے کے مشرکنے آپ مشرکان دی موافقت کر رہے ہیں یا مخالفت کر رہے ہیں او بولو موافقت کیتی کہ مخالفت کیتی انہیں صاحب سونگے ہیں خوش آمد سونگے بڑے راضی انہیں جیڑا مولوی خوش آمد کرے نچ نچ کے اوڑ دو 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 با 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 تے ساچ بولے ہیں تو تو انہوں نہیں انجویں مرزہر پا کے دے دی تر اوٹی گئے جی اللہ دے بندیا اے ہوئی تیری خوراہ کے تینو تو کھج رکھیا گیا ہے اے ہوئی تیری خوراہ کے لیلہ تل قدر دی رات جاگے گا نا اس نے ذریعہ نال در آپ ضرور خیرہ عطا فرمائے گا اونج جاگیا ستیا برابرے پیر بہو فرماند ہے نا جمعہ فرماند ہے ایک جاگ پر جاگ نچا نلوتے جاگ دے آئی ستے ہوں ایک ستیا جا فارسل ہوئے ایک جاگ دے آئی مٹھے ہوں کی ہو یا جے او یا راکھ کو بولے جے جیڑا لیند ایسا اپٹھے ہوں مہا نصیبی او نا نا پا ہوں ہوں او جنا کھو پرے مدے جتے ہوں 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 فرماند ہے ایک جاگن جاگ نہ جانا سلیکہ نہیں جاند ہے ہوں سمجھ جاگ دے آئی ستے وہ جاگ دے آئی تو ایک کو فرمایا انہیں سلیکی آلیں انہیں اوہ ستے بھی ہوں ستے بھی سمجھی جاگ دے ستے بھی ہوں دے ایک جاگ دے آئیت ستے کہ جو تقاضے جاگن دے وہ پورے نہیں کیتے تے جاگندا کی فیدا توجہ نہیں فرمائی دی شرائط احکام سارا کچھ نال نال چل رہے ہیں ایویں بکشش اندی تے پچھلے ہم آس دے بڑے ہی سوکھا زی ایویں جنگیں بدر لاندے رہے ہیں چوپکار کے ستیمی دی رات جاگ لینے دے باقی ابو جاہل لاندے آپ پاہے کی توجہ نہیں فرمائی دے اینج بکشش اندی تے صاحبانو کیڑی لوڑ زی جنگیں بدر لاندے پری گرمی جون جلائی بچارے رہتا ہیں تو پیر سار دے رہے ہیں اپنے اونا دسے ہے کلی لیلہ تل قدر نہیں تیسے پارے قرآن میں یہ نبی پاک دے ترے سٹھ سالہ زندگی والی سنت مبارک بھی ہے ہاں جی مات سمجھیں کہ ساری زندگی کسے اور دے نہ تبا لیلہ تل قدر دی رات جاگنے نہ جاگیں او دوں جدو جاگندہ سلیکہ جانداؤں اہدروے کو سلیکہ کیے میں اپنے نبی دی حدیث سنا ہوں سنا ہوں ایک جاگ دیا ستے تے ایک ستیاں جاب واصل ہوئے مقصد نو پہنچ گئے مقصد نو او کون نے سنا مازور دی حدیث اوہ بولو دے زہینا اوہ ٹانگالی برادری بے ٹانگانی آنا آپ خود ہی اپنی عداؤں پہ غور کریں ہم کیا عرض کریں شکوا ہو جائے گا پھر اندرے ہیں مولوی کیا کی گیا ہے مولوی کچھ بھی نہیں آندا مولوی صرف تینوں اوہ آندا ہے جلی تینوں لوڑے نبی دی حدیث سنا ہوں میرے آقا اے نامدار نے فرمایا لوگو جد و رات آخری پہ رہندہے اللہ تعالی آسمان دنیا تھے اپنی شاند مطابق نزول فرمادے اللہ فرمادے حل من سائل حل من سائل ہے کچھ سوال کرنوالا میں انہوں اطاع کر دےразی انہوں اطاع کیتا جاؤ ہے کوئی رزق منگل والا انہوں رزق دیتا جائے ہے کوئی بخشش منگل والا انہوں بخش دیتا جائے میرے نبی نے فرمایا رب العالمین دے سنے حبیب نے فرمایا جنہے لوگ رات جاگ دینے اللہ اللہ کر دینے اللہ تعالی آنم فرینا بتاؤ فرما گئے میرے نبی نے فرمایا ایک کو لوگ نے اشاہ دی نماز جماعت نال پڑھ لئی دینے سو جاندے نے صبح اٹھ کے فجر دی نماز جماعت نال پڑھ لئی دینے میرے نبی نے فرمایا ایک سمجھی اینا بندیانے ساری رات کھلو کے عبادت سماو لے لے آوے اینا کی لے لے ساری رات عبادت سماو لے لے تیر نماز دن نیڑنے جانا تیر جو آئے او جی دو وجہ نماز تسبیح کھڑی ہوئے گی او جو سارے پجے ان پہنچے کونج دے کونج دے اللہ اکمار تیر جو بکشت ہو جائے ہن ایمان نال دا سو کنے بندے آئے بیٹھے ہو ملے دے جو سارے جیڑے ملے دے آتھ کھڑے گرو بیٹھو آج آئے ہو محفل دا نا سون کے محفل ہوئے گی نات ہوئے گی تقریر ہوئے گی کوئی آیا ہے نات خانات کی میں پڑے گا کوئی آیا ہے مولوی تقریر کی میں کرے گا کوئی بیلی آیا ہے جتی کےڑی سونی ہے ایدہ ہونڈ نہیں ہے دیکھ کوئی بچارہ آیا ہے اس وقت ہے لنگر کی میں لٹنے ہیں واہ واہ آشکو مولوی دا کود جلسے تو بات تسی کھول دیں دے ہو مولوی آن دا ہے تسی جنتی ہو آشکو جلسہ موقع ہے تسی لنگر دے لڑا لگ پہن دے ہو یہ جنتی پکھے ہونڈ دے نہیں وہ بولو وہ جنتی پکھے ہونڈ دے نہیں تب پکھے جنت جانگی وہ تھوڑی طبیعت بھی رجیانی کر لے انہا لنگر ہونڈ دے نا تمیز نہ لبو تے دو دو شاپر آ جانگی پر لڑ لڑ کے تسا ایک ایک بھی نہیں ہونڈ دے کسمی آگا لے کنہ دیر بہ لین دے ہو تے لنگر واسطے دو منٹ سبر نہیں کر سکتے بچارے ہاں بڑی محنت نہ آگا آنا آنا جوڑ کے تو ہڑے کھان پین دا بندوبست کیتا ہونڈ دے حضور دے نا دا لیا ہمانگے حضور دے امتیانو دیانگے رب اسانو عجر دائے گا چاہٹے چونہ دی ساری خواہش تے پانی پھیر گئے گا سچی پوچھے دے سارا کوشہ جو ہو رہے ہونڈ دے نا یہ تو ہنو لنگر کھوان واسطے کرا رہے ہونڈ دے قرآن آنے دا دیل ہونڈ دا لوگی کھان گے احتمام وطاہ کر دے اس واسطے نہیں ہے کر دا کے کھلارنگے وہ دے کھان گے اب کھلار کے چاہٹے چونہ دی خواہشات پانی پھیر دیں گے پھیرنے آگے نہیں اب بولو جنتی بنیان جاؤں جنتی آنیا صفتہ پیدا کر لو رب میربانی فرمائی دے گئے ہاں اے رجے بنجاؤ رجے تکی گل کرو سمجھے میں گل کیڑی کرنے لگا سمجھے پیچھوں بس رواجی تقریر کے ہے نہیں نا جیڑی سارے انہوں یاد رہ جائے سنیا ہی پہلی واری نے ان کا ہر جان گئے پھر ایک برا جا خواب آئے گا کہ مولوی کیا اندر ہے صویرے ایک دجھے ناکھن گئے یہ ہر مولوی نے پھڑنا سی تو خیرتے ہیں کارڈکوڑ ساری زندگی دی محنت ختم ہو گئی مولوی کارڈکوڑ کے باہر رکھ شڑے جنہ دی میں گالے کروں جہاں کہ ترابی تصویح پڑے ہیں تنا پڑے فرض نماز آجائے انہیں بندے آئے ہو محفل واسطے جدے بھی واسطے آئے ہو جیڑا آنکھے گا میں ذکر واسطے آیا پانچ ویلے جڑی ازان ہوں دیئے وہ ذکر واسطے ہوں دیئے کسے اورشہ حفاظ تے وہ دو کاری صاحب انہیں بندے آئے ہو دے کاری دی گوائی نہیں میں پواندہ آہا میں کوئی گلتی ہو گئی کیونکہ تو انہوں ایک غصہ نہیں ہونا آگیا جو مسیطے دور جائیے تو ساکھنا مولوی بھی ہوتے ہیں انہیں بندے آئے ہو کیوں وہ دو دیکھ نہیں کھڑک دی تو وہ نہیں نکلتا میں دو مشورہ دینا ہو کہ سنیاں سارے ختم دے دعانا ہوں دے باجی مرہومہ اممہ مرہومہ ابو مرہوم پھپڑ مرہوم چاچا مرہوم تو میں نہ انج کر لیا کرو پورے ملے ختمہ دی ترتیب دےو انج کے فجر ویلے فلانے دے بیدہ ختم ہوئے گا پیشی ویلے سارا سال ختم نہیں مکنے قسم خدا دی انہیں ختم ہوندے نے سنیاں دے ایک ویلے جار ویلے ختم ایک ویلے غاؤس پاک دا ایک ویلے امام جعفر صادق دا ایک ویلے امام حسین دا ایک ویلے امام حسن دا ایک ویلے بی بی سیدہ زہرہ پاک دا ایک ویلے مولا علی مشکل کشاہ دا صدیق اکبر فاروق آدم مقدینی ختم ہر نماز میں ختم رکھ لو نال لگر رکھ لو ایک ہی مولوی جدو اللہ اکبر آکھے گا پچھے بندی آنے یہ کتارہ ہونگی ہونگیاں گیاں گیاں نہیں ہونگی تھی ختم راکھ لو نا دے یہ ختم دے ہونگی نماز دے ہونگی ایک ختم فرض ہے کہ نماز آپ آنکہ دے سال بعد محفل دے آئے او تو مولوی سی پکھا نہ مراد انہیں پیسے اکڑا انہیں گیا دے بخشے جے جنتی جے تو ساں گیا مارے دے مو دے چھلڑ جان چڑھائی جان دے آپ آنکہ دے جان چڑھائی آج جا آئے ہیں جنت ٹر گئے ہیں کسانو روز روز ہوندی لوڑی کا دی جنت ہی دے بڑ گیا مقصد لب گیا جنید بغدادی فرمان دے اے میں جنت نہیں بڑ جان دا اے میں لیکن الہ آئینا الہ نار اے میں دوزق بڑ دے جیڑا فرض خدا دے پورے نہ کرے نا کہ نفلہ دے مان کرے وہ دی مثال ہے نہیں حدیث پاکے چاہے میں مثلا کاری صاحب دا کرز دے ہزار روپیہ انہا نے میں نو آکیا کہ کرز فلانی محلت مقرر کر لئی اگلے میں انہیں واپس کھا تاریخ آگئی کاری صاحب میرے بوے دے ہوندے نے میں انہوں کرز دی بدائے کی کرنا چاہ پہ آ دینا نال بسکوٹ کھوا دینا کرز دی گالی نہیں شہر دا اے پھر ہوندے نے پھر میں انہوں نال بریانی کھوا دینا نال بوتل کھوا دینا پھر کرز دی گالی شہر دا اے نا دا دل میرے ترازی ہوئے گا اے میرے چاولا میری چاہت خوش ہونگے اے نا اگنا پاہی میں نو کرزہ میرا دہے دے گال مکی میں نو کیڑی لوڑے چاہم بریانی کھوا ہے نا کھوا ہے فرض نے خدا دا کرز یہ نبی پاک نے مثال دیتی ہے سمجھانا آستے نفل نے این سمجھ کے جنے لازم نہیں مہمان نو کھوانا پیانا چنگا چو کا لازم تھے نہیں فرض نے کرز اللہ دا پیغام آئے کہ میرا کرز ادا کرو اللہ حیاء علیہ السلام اوہ دو دے بندہ تیاننا دے نماز تسبید یاری پجیہ آئے اے اوہی ہے جنہ کرز نہیں دین دا چاہ پیان دا ہے اے دے اتے قدے بھی کرز دین علیہ راضی نہیں ہوئے گا کرز دین علیہ راضی ہوئے گا اللہ عوضی راضی ہوئے گا نفل پڑے نہ پڑے اس سونے نے فرض ادا کرے محبوب دیاں لازمی سنت آدا کرے رات سکون نرسمیں رب پھر بھی راضی ہو جائے گا ایک ست آجا محبوب دیاں ایک جاگ نے آئی ستے محبوب دیاں سوندیاں جاگنے ہیں کہ جاگ دیاں سوندیاں مند لگ دیاں سوندیاں سننے آپ پہ تیسرا کام کرنے جنہی کالے سونک نکالو وہ لنگر تھا کہ وہ بینا دے آئیے یا لیلہ تل قدر یہ جاگنا دے آئیے تو چلو کوئی نکال اگلی باری محلوی ہو صدیو جو راجنت لے جائے خوش دماغ بول سبحان اللہ میں گال سچی کر رہے ہیں کہ کوری کر رہے ہیں سچی گال کر رہے ہیں تیرا دل مان رہے ہیں اگر نہیں مان رہے ہیں اللہ میں اقبال فرمان دا ہے جس مانائے پہ تھی چیدہ کی تصدیق کرے دل جس مانائے پہ چیدہ کی تصدیق کرے دل قیمت میں بہت بڑکے ہیں تابل دا گوھر سے قیمتی موقتیاں نعلومی زیادہ قیمت لگا قیمتی دعا کر رب العالمین جل اللہ مجد القریب صدقہ نزول قرآن دا صدقہ لیلت القدر دا سانو اس راست دیاں صحیح برکتہ لٹنے دی توفیق تا فرمائے اور یاد رکھنا حضور نے فرمایا دوسری حدیث سنانا حضور نے فرمایا لیلت القدر نو رمضان شریف دے آخری دساں راتان دیاں تاک راتان میں اس تقسیم تلاش کریاں کرو آخری رمضان دے آخری اشرے دی تاک راتان دے اندر لیلت القدر نو تلاش کریاں کرو اکی ترائی پنجی ستائی انتی انہا دے اندروں ایک رات ہر سال تاک رات اندی قرآن لیلت القدر دی رات اترے جس سال قرآن اترے آسد اس سال لیلت القدر آئی سی ستائی سمی نو تاں ستائی سمی دا احتمام اندہ ہے اس طرح اندہ یہ مطلب نہیں کہ ستائی نوی لیلت القدر اندی ہے نا لیلت القدر ہر سال لبنی پہن دی ہے پنجان راتان جو ایک رات ہے لبنی پہن دی ہے حضور دے الفاظ نے میرے موزودی صداقت نے میں نبی پاک سرکار دی حدیث دا بلکل منوہن مفہوم پیش کرنا اللہ تعالیٰ میں نشر سترن البیان دی توفیق عطا فرمائے تو انہوں سمجھ آئے گا کہ میں جو میند کر رہا وہ بلکل فرمان مصطفیٰ دے مطابق ہے حضور نے فرمایا میں تو انہوں دسنا لیلت القدر دی رات کی رات ہے کیسی عظمت علی رات ہے لیکن ڈرنا کہ تے تسا لیلت القدر تک کی رہ کے تے باقی دین تو اعراض نہ کر بیٹھو فضیلت سنو تے تسی سمجھو کہ بس بھئی یہ ہوئی رات ہے تے دو بعد باقی سا بس سے اوہ دی لوڑ ہی نہیں انسانو فرمایا ڈرنا اس گل توں کہ تُسا لیلت القدر دی اینجی اتماد کر کے باقی راز نہ کر لو فرمایا لیلت القدر دی رات جیڑا بندہ ایمان اور احتساب نال جاگے قیام کرے گا اللہ تعالیٰ اوہ دی مغفرت فرمائے گا اوہ دی نشانی ہے جے کہ رات نہ زیادہ گرم ہوئے گی نہ زیادہ ٹھنڈی ہوئے گی تاک راتاں استلاش کرے آجے اس رات کتے نہیں بھاؤکنگے تے صبح جدو سورج چڑے گا اوہ دی شوا نہیں ہوگی صبح جدو سورج چڑے گا اوہ دی شوا لاتا ماردہ نہیں چڑے گا جی میں ترکھا ہوکے چڑھ دائے اینج سورج نہیں چڑے گا پر فرمایا نشانی دستیاں ڈردہ پیاں ہاں کہ تے اے نہ سمجھ بیٹھو کہ آج دی رات جاگ لیا باقی لوڑ نہیں نہ اے خیال کرے ہو جو میں تو انہوں دس رہاں برکتہ لٹن واسطے باقی میرے دین داؤں میں ہی خیال کرے ہو جو میں محمد نے عطا فرمایا ہے دعا کرو رب سونا سانو مومن بنائے اور اپنے محبوب کریم دا صدقہ سانو جنہیں اللہ تعالیٰ دی مرضی حضور سرکار دی تعلیمیں اس طرح اس رات تو برکت اور فیض حاصل کرنے دی توفیق عطا فرمائے پیر باؤں فرمائے عشق جنہ دی ہڈی رچیا ترین دے چپی چپاتے لونو لونو دے مڈی سو سو زبانا کر دے گنگی ہی باتیں اس عبادم نال وضو کر دے دریا وحدت میں جی نہ دے ہوتو آم کبولی دادو آم باہو باہو تو آم کبولی نادو آم کبولی باہو جا دیارا یاری بچاتے ہوتو آم کبولی آم کبولی کریں کریں رشنائی رشنائی چڑھوے چل جائے کریں 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 رشنائی تارے ذکر کریں دے تیرا تیرے تیرے جائے چکری جائے کیسے چڑھ دے سنو سجنا پا جی ہنیرہ 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 ہون جتھے چنی ہون جتھے چنی ہون سادہ چڑھ سی ہون تھے قدر نہیں کو جی تیرا ہون جس نے پچھے اسا چنم گوایا کہو یار ملے ایک پھیرا ہون 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 آقا ان الحمدللہ رب العالمين